بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور غلطی ہیں اور غلط فہمی آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی ایک مسئلہ ہے رمل رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنا تواف کے دوران اکڑ کر چلنا اس مسئلے کو یاد رکھیں یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے ایک بات دوسری بات ہی ہے کہ ان کے وہاں جب مسئلہ پتا نہیں ہوتا تو بعض عورتیں بھی پرشان ہو جاتی ہیں جب اس مسئلے کو سنتی ہیں یا پڑتی ہیں جب وضاعت کے ساتھ سامنے نہ آئے تو مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے اکڑ کے چلنا دوسری بات ہی ہے کہ یہ مردوں کے لیے صرف کس تواف میں ہے وہ تواف جو عمرہ کا تواف ہے یا حج کا تواف ہے جس میں انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے اس میں وہ اکڑ کے چلیں گے اور وہ بھی صرف تواف کے ابتدائی تین چکروں میں ٹوٹل چونکہ انہوں نے سات چکر لگانے ہوتے ہیں تو ابتدائی تین چکروں میں اکڑ کے چلیں گے اب یہاں پر غلط فہمی کیا ہوتی ہے غلط فہمی مثلا عورت نے مسئلہ پڑھا پورا نہ پڑھا وہ پرشان ہوگی کہ مجھے بھی شاید اکڑ کے چلنا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرم شرماتے ہیں اور وہ اکڑ کے چلنا اسے شرمتے ہیں اور ہنستے ہیں ایسے کہ ہم کیسے اکڑ کے چلیں تیسرے کچھ لوگ جنہوں نے مسئلہ پوری وزار سے نہیں سنا پڑھا ہوتا تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی گھر میں اکڑ اکڑ کے جا رہے ہیں ایسے بھی بعض عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ویسے ہی معمولی سے کام ہے اگر کر لیا تو کر لیا کہ ٹھیک ہے سنت ہے فرض واجب نہیں ہے لیکن اتنا معمولی نہیں ہے کہ جتنا آدمی سمجھے اس کو ایک سنت درجہ ہے آدمی کو اپنا لینا چاہیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا کرتے ہیں تھوڑے بہت چند قدم لیے پھر اس کے بعد بغیر عذر کے ویسے چلنا شروع کر دیا تو یہ عدد بھی اچھی نہیں ہے اگر اللہ نے طاقت دیئے ستاعت ہے تو آدمی تین چکروں میں اکڑ کے چلے جہاں تک ہو سکتا ہے جہاں تھک جائے تو الگ مسئلہ ہے پھر وہ اسی تکریب سے نارمل چلے جیسے پھر اسے طاقت ملے تو پھر جو ہے وہ چلنا شروع کر دی ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پورے سات چکروں میں اکڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں سات چکروں میں اور بعض ویسے نفلی تواف کرنے آتے ہیں عام کپڑوں میں تو وہ بھی اکڑ کے اکڑ کے چلتے ہیں تو یہ غلط فہمی بعض اس طرح کی اس حوارے سے پائی جاتی ہیں کی حالت میں یا ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ابتدائی تین چکروں میں مردوں کو اکڑ کے چلنا ہوتا ہے جس کا ایک فلسفہ ہے جو باقاعدہ ایک تاریخ اسلامی کے اندر موجود ہے کہ کیوں اس طرح اکڑ کے چلتے ہیں کہ ایک خاص موقع پہ جب صحابہ کو چلنے کا حکم دیا تھا اس طرح اکڑ کے تو وہ ہمارے لئے قیامت تک کے لئے ایک سنت عمل قرار دے دیا گیا